جب بات ہوگی عوام کے حقوق کی تو پھر کیسی معذرت؟ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ آج میں اور بنا معذرت کی پوری ٹیم اسے پہنچے ہیں لہور کے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس پی پی ایک سو پچپن ایوسی ایک سو پچتر میں ہمارے ماضی کے تمام حکمران اور موجودہ حکمران جب بھی اقتدار میں آئے اس سے قبل انہیں عوام کو بہتر سہولیات پرام کرنے کے وعدے کیے عوام کو وہ لالی باب دیا گیا تاکہ وہ ان کو ووٹ دیں ووٹ دینے کی خاطر یہ کہا گیا کہ ان کا طرز زندگی تبدیل کیا جائے گا ان کی زندگی کو بہتر کیا جائے گا ان کی حالات کو بہتر کیا جائے گا جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ترکیتی کاموں کے جال بچھا دیے جائیں گے یہ حلقہ ہے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس یہاں سے رکنے اسم نہیں ہے شیخ رویل اسکر صاحب مسلمنگ نواز کا اس علاقے کو قلعہ سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ مسلمنگ نواز یہاں سے بہت مشکل ہے اور ایسا ہوا ہے کہ وہ الیکشن ہارے ہو اس مرتبہ بھی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں مسلمنگ نواز یہاں سے کامیاب ہوئی لیکن اس حلقے کی حالت ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا سیوریس کا نظام یہاں پہ نہیں ہے گلیاں یہاں پہ نہیں بن سکیں یہاں پہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل سے گزر رہی ہے تو اندر شلتے ہیں گلیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو وعدہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے کہ ان کی یہاں پکی سڑکے بھی بنے گی یہاں پہ پکی نالے بھی بنیں گے یہاں پہ سیوریس کا نظام بھی بنے گا تاکہ لوگوں کو ایک اچھی زندگی پروائیٹ کی جا سکے وہ ان کا لائف سٹیل بہتر کیا جا سکے وہ وعدے کتنے سچے ہوئے بازی کے حکمران اور موجودہ حکمران ان وعدوں کو نبانے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین دیرہ گزرہ کے علاقہ ہے جس طرح ہم یہاں پر پہنچے ہیں یہ صورتحال آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سڑک نہیں ہے تلاب کا منظر پیش کیا جا رہا ہے یہ گٹر کا پانی ہے سیوریس کے نظام یہاں پر نہ ہونے کے برابر رہی کئی عرصے سے یہ نظام ایسا ہے بتائے جا رہا ہم لوگوں سے شاہیں گے یہاں پر لوگوں سے بھی بات کریں اور جس طرح بھی یہاں پر عام دروف کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے یہاں پر رکشے یہاں سے گزریں گے یہ اپنے کام کے لئے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو یہ اسی صورتحال اسی جگہ سے ہو کے جاتے ہیں کئی کئی صدیہ عبیدگی یہاں پر کام نہیں ہوا اب سوال اٹھتا ہے کہ جو ماضی کی حکمران تھے انہوں نے یہاں پر کام کیوں نہیں کیا کیونکہ لاہور شہر کو تو پیرس بنانے کا بھی وعدہ کیا گیا لاہور شہر میں تریاکتی کام ہوں کے جال بچانے کی منارے لگائے گئے اور اس سے ساتھا پنجاب کی جو حکومت تھی ماضی کی مسلمک نواز کی وہ تو کریٹ لے دی تھی کہ ہم نے لاہور کوئی نہیں بلکہ پورے پنجاب کو اس کی شکل بدل دیا اس کا نقشہ بدل دیا لیکن لاہور شہر کیے کر ہم بات کر لیں تو یہ ہے لاہور شہر کا نقشہ جو یہاں پر بدلا گیا ہے یہ صورتحال آپ کے سامنے یہ طلاب کا منظر یہاں پر پیشتی جا رہا ہے چھوٹے بچے یہاں سے ہی گزرتے ہیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک صحت مند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں صحت مند قوم بنانا چاہتے ہیں لیکن صحت مند قوم اور صحت مند معاشرہ ہم تب بن سکتے جب ہم ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا یہاں پر سیوریس کے نظام بنایا جائے گا یہاں پر سڑکیں بنائی جائیں گی شباہ شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پکی سڑکیں بنائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے لاہور شہر میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں جو پکی پنڈا تو پکے رستے کا انہوں نے کانسپٹ دیا تھا موڈل جیسے اس میں اربوں روپے لگائے گا حکومت کے خزانے سے تو یہ لاہور شہر ہے میں کسی پنجاب کے آخری زلے کی آخری بستی کی بات نہیں کر رہا میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ اربوں روپے کا فنڈ استعمال کیے گئے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے شروع میں آپ میرے سامنے اگر دیکھیں تو یہ رنگ روڈ گزر رہی ہے اس پہ اربوں روپے لگائے گئے اس کے بالکل ساتھ ہی آرنس ٹرین کا ٹریک بنایا گیا یہاں پہ اربوں روپے لگائے گئے لیکن وہاں پہ اگر آپ ایک اچھی سواری عوام کو دے رہے ہیں جس طرح کریٹ بودل لیا گیا مسلمین نواز کے حکومت کی جانت سے کہ ہم عوام کو بہتر سعودیات پروائیڈ کرنے شہر وی وی آئی پی کلچر کو متعلق کروائے گا جس طرح حکمران اور جو امیر طبقہ ہے پاکستان کا لاہور کا وہ جس طرح اپنی بڑی گاڑیوں میں گزرتا ہے اسی طرح پہ ان کو میٹروز بنا کر دی جائیں گے تاکہ وہ باعزت سفر کرسکے باعزت سفر کرنے کا تو کونسپٹ ہم نے دیکھ لیا لیکن باعزت رہنے کا کونسپٹ اس طرح آپ کے سامنے ہے یہ لوگ یہاں پہ جو بستے ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ یہاں سڑک کا نام نشان نہیں ہے بلکہ تلاب ہی تلاب اندر پیش کر رہا ہے جس طرح یہ آدمی یہاں سے موٹر سیکل سے گزر آیا ہے اس سے کپڑے بھی گندے ہوں گے وہ جب جب یہاں سے گزرے گا اس سے کپڑے گندے ہوں گے وہ جب جب یہاں سے بچہ گزرے گا یہاں پہ بچے گرتے بھی ہوں گے یہاں پہ بچے کھلتے بھی ہوں گے یہ نظام ہے جو ہم اپنے لاہور شہر کی باشیوں کے لیے ہم نے چھوڑ کے گئے ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف یہ نعرہ لگاتی ہے کہ وہ عوام دوست حکومت ہے کیونکہ وہ تبدلی کا نعرہ لگا کر آئے اور خان صاحب کا وہ نعرہ بہت زیادہ مشہور ہے جس میں کہا گیا کہ دو نہیں ایک پاکستان ایک پاکستان بنایا جائے گا تو اس سے دو پاکستان ہے ایک یہ پاکستان ہے اور ایک وہ پاکستان جو اب کل بہر کے علاقے چلے جائے ماری ٹاؤن کے علاقے چلے جائے ایک وہ پاکستان ہے دوسرا پاکستان یہ پاکستان جو ڈیرہ گجرم اسمکم پہنچے ہرکا اینے ایک سو اٹائیس ہے پی پی ایک سو پچھمن ہے یو سی ایک سو پچھتر ہے یہاں پہ کام کیوں نہیں ہوا ہم کوشش کریں گے کہ عوامی دوائندوں سے بھی رابطہ کرنے کوشش کریں اور یہاں پہ لوگوں سے بات کریں کہ ان کی کنڈیشنز کیا ہے کب کب انہوں نے لوگوں سے رابطہ کیا جب یہاں لوگ ووٹ مانگنے آتے تھے کیا انہوں نے ان سے مطالبہ کیا اگر انہوں نے تب مطالبہ ان کا ماننے کے لیے حامی بھری تو ابھی تک ان کے مطالبہ پورے کیوں نہیں ہوئے ہم چلتے ہیں آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے مسائل کب سے ہیں آئی یو سی ایک سو پچسٹر میں موجود ہے تیس ہزار کی عبادی ہے اس علاقے میں اور اس علاقے کے بھی لوگ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے مارل ٹاؤن میں رہنے والے جتنے ڈیفنس میں رہنے والے جتنے گلبرک میں رہنے والے لوگ ہیں یہاں پہ وعدہ کیے گئے عوام سے کہ ان کی مسائل حل کیے جائیں گے یہاں پہ سڑکیں بنائی جائیں گے یہاں پہ سیورش کا نظام بنایا جائے گا یہ صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ تو سیورش کا نظام ہے نہ ہی سڑکیں ہیں یہاں پہ علاقے کے لوگ تو میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں اسے بدہ یہاں کے یو سی شیئرمن موجود ہے جو پی پی یو سی ایک سو پچسٹر کے شیئرمن ہے چودی عمدد گجر صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے یہ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے یہ جناب مارے علاقے کی صورتحال سیورش کے والے سے بہت ہی خراب ہے اور ہم واسا والوں سے بھی کہتے ہیں ٹون والوں سے بھی کہتے ہیں کوئی ادھر آتا نہیں ہے ڈیڑھ بھی نہ ہو گیا ادھر پانی کھڑا ہے جب سے رنگ روڈ بنایا ہے یہ ہمارا ادھر پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا یہ پانی کھڑا ہے یہ مسلسل کھڑا ہی رہتا ہے کتنے سال ہوگئے ہیں یہ کافی سال ہوگئے ہیں یہ میٹو ٹرین بنی ہے تب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم سیورش دیتے ہیں یہ بناتے ہیں لیکن بنایا نہیں کچھ بھی کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا ہمارا مسلم نے نگنون سے تعلق ہے کب مندفے بہتے ہیں آپ میں دوزار سولہ میں دوزار سولہ میں یعنی دو دھائی سال ہوگئے آپ کے مندفے بہتے ہیں اور ان لوگوں نے آپ کو ووٹ پی ہے جو آپ کے بیچھے کڑے سارے آپ کے ووٹر ہیں سپورٹر ہیں انہوں نے آپ کے نعرے بھی لگائے یہاں پہ یہاں پہ کیمپینیں بھی کی اشتیار ہی بانٹے تو سارے کام آپ نے کرایا تھا نا جی بلکل یہ ہمارے مذاری ہے لیکن یہ کام جو ہے یہ رکا ہوگا ہے ابھی تک بن نہیں رہا اب تو آپ کے قومت بھی نہیں ہے تب آپ کے قومت تھی کیوں نے کرایا کام یہ جی میٹرو ٹرین کے ساتھ یہ بننا تھا انہوں نے پیو وغیرہ ڈالیا کچھ علاقوں میں پڑھا ہے کچھ علاقوں میں یہ علاقہ مارا رہ گئے جی صاحب وہ میٹرو بنی اس پہ اربعہ روپے لگے یہ رنگ روڈ بنی اس پہ اربعہ روپے لگے اس پہ آپ کے لیڈر شباز شریف صاحب جو پنجاب میں چیف انشٹر تھے انہوں نے دیکھا کہ میں لوگ کو عزت سے سواری کی سولیات پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں جس طرح امارے لوگ اپنی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ میں عزت سے سفر کروانا چاہتا ہوں یہ ان کا نارا تھا ان لوگ کی عزت نہیں ہے جو پیچھے کھڑے ہیں یہ کس طرح یہاں سے گزرتے ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواجہ احمد سان صاحب مارے میٹرو ٹرین کی چیرمنٹ سے ان کو بھی در لاکھے ویزر کر رہایا تھا انہوں نے بھی بادا کیا تھا ہمیں یہ 20 کروڑ روپے کا پیکج دیا تھا کہ آپ کے اس علاقے کا سیوری کا مسئلہ حال کریں گے پھر انہوں نے کہا یہ مسئلہ بڑھا ہے یہ اربعوں میں جانا ہے تو اس لیے یہ رہ گیا تو وہ 20 کروڑ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا تو آپ نے بار بار جا کے ان سے پوچھا نہیں خوا جائے احمد سان صاحب سے ہم مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور یادہ نہیں بھی کراتے رہے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں ان کو نہیں یاد رہا نہیں نہیں یاد تو رہا ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جب سے رنگ روڑ بڑھنا نامارا سیوری کا مسئلہ بنا ہوں گا صحیح صاحب اگر یاد رہا ہوتا تو جو شباشری صاحب کا پروجیکٹ تھا انہوں نے گاؤں دیاتوں میں سڑکیں بنا دی انہوں نے کہا کہ میں سڑکوں کا جال بچھا دیا پورے پنجاب میں انہوں نے کریٹ لیا آخری پیس کانسٹس ان کے آپ کو یاد ہوگی جب انتخابات کے فوری قبل انتخابات چند عرصہ قبل انہوں نے پیس کانسٹس کی انہوں نے کہا کہ میں نے پورے پنجاب میں سڑکوں کا جال بچھا دیا صحیح تو لاہور شہرہی اربن ایریا ہے روئرل ایریا تمہیں تو باتن یہ کنسیڈرن نہیں ہوتا بلکل یہ ٹھیک آپ کی بات ہے یہ ہمارا تو یہ سامنے رنگ روڑ ہے یہ دیکھیں نا سامنے رنگ روڑ ہے یہ میٹروں کا دیرہ گجرہ کا سٹیشن ہے آخری اور ادھر سیورج کا مسئلہ جو ہے نا یہ اس سائیڈ پہ نہیں ہے یہ ہماری ساتھ والی یوسی اس سے اگلی یوسی تین یوسیوں کا سیورج کا مسئلہ پر پر چلا آ رہا ہے تو اس کو حل کون کرے گا اس کو حل جی سبائی دورمنٹ نہیں کرنا ہے آپ تحریک انصاف پہ ڈال دیں نہیں تحریک انصاف پہ تو کیا ڈالیں گے اس کا ان کا تو کچھ ویجن ہی نہیں ہے نہ وہ کچھ کرتے ہیں نہ وہ کچھ کر رہی رہے ہیں سر یہ آپ کا ویجن کیا تھا آپ نے کیا کیا ہے چوئے صاحب یہ سمجھا دیں میں تو ان لوگ یہ بچارے ہیں یہ بزرگ چاچا کھڑے ہیں یہ بھائی کھڑے ہیں کیا نام چاچا کیا آپ کا اللہ لیتا اللہ لیتا صاحب تُسی اتھو دی رہنا دیو کتنا عرصہ ہو گیا کلی عرصے تو پانی کھل ہوتا ہے پان چھ سال ہو جلے پان چھ سال تو چوئے صاحب نے بوڈ دیتا سی کیوں دیتا سی بوڈ ملے دار ہے پراہل آئے جی پراہل نے بادا کیتا سی مستال کراندہ مجھے بڑھے پہنے وہاں آکیا یہ بڑھے پہنے وہ شے نے ہی میٹ رہا چھے ہو دوبارہ آئندے بڑھے آئی بوڈ لیا گیا ایم اینے صاحب شے کرو ایلسکردی کھل کھا رہے ہو دوبارہ قدیمی آئے نہیں انہیں ان کی لئے نا نا باست ہے تو انہوں نے بوڈ پہنے 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 آئے دا آپ شے کرو ایلسکردی صاحب سے راپتے میں ہیں ہاں جی تو ان کو بلائے دا یہاں یہ لوگوں کی شکایت ہے کہ وہ چکر تو لگائے گاہیاتے بھی رہت رہے ہیں اور انہوں نے اس میں بکو دلوایا تھا یہ کام مارا اسی کروڑ کا کام تھا انہوں نے ایڈی بی پی میں ڈلو آیا تھا اور یہ گورنمنٹ پنجاب جو آئی ہے اس نے اس کو کاٹ دیا ہے اچھا یہ ہمارا ادھر توڑ آپ کو میں دکھاتا ہوں ہمارا تقریباً ایک مربع جو ہے نا گاؤں کا وہ سارا جوہر بنایا ہے جی ہاں اور پیچھے سے سب گھروں کے اندر پانی جا رہا ہے جو اسب آپ نے کام نہیں کرایا جو آپ رہنے والے ان کے بھائی ہیں جی جاتا کنہ ہے ہاں جی فرما مجھے م образом ہوں ٹھل دنیا و شیった ochre کہ کنے عرصے پانی کھلوٹا ہے پانی کافی عرصے ہوں ٹھلوٹا ہے، کوئی آج تھے تھوڑا کھلوٹا ہے کہ خلوٹاسی قندے ہوں ٹا eh ڈاللیگ دے ٹیتی ہیں ach去ور everybody 24 سابہے هم گوٹس رہا ہے جی چوئی سابہ کام نہیں کرا سکے اور کم کن کرائے گا یہ ہر اے کھرونہ مجھے کہ نا کرونا اچھوڑ یا نہیں حتی تے دے وہ پہوڑ دیں یا نا اللہ ہماراں سے اور کوئی آ جائے گئی ہو کر آ جائے گی کیوں نہیں کرا سکے کم نہیں فاندہ کو ملینہ نہیں کام کرا ہے آپ نے ووٹ دیا تھا ہمیں جی دیا ہے یہ تو آپ نہیں سمجھلے کیتنا غلط ہوئے آپ کے ساتھ آپ عزت سے بھی رہنا چاہتے ہیں ہر بندہ اپنی بہتری کے لئے کرتا ہے آپ عزت سے رہنا چاہتے ہیں آپ کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہوگی یہاں سے گزر کے جاتے ہیں کپڑے بھی گندے ہوتے ہوں گے یہ بچے یہاں پر خیلتے ہوگے. ویجن ہے ناوکر مسائل کو انہوں نے کر رہے ہیں راز کو نانظر آ رہے ہیں تو یہ صاحب ان کا ویجن نہیں ہوگا وہ فارغ اجماعت حکومت بھی فارغ ہے آپ کا ویجن کیا ہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارا تو یہ مسئلہ آپ کو بتایا ہے جیسے دیکھیں آپ کی ذمہ داری تھی یہ آپ کے سپورٹر ہے یہ آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں علاقہ ان کا کام نہیں ہوا یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے ان کے اپنے ہیں یہاں ہی رہتے ہیں یہاں ہی درمیان ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اب ذمہ داری تو آپ کے زیادہ تھی نا کہ آپ یہاں کام کرواتے ہیں خواجہ احمد اثان سے لڑتے ہیں شباز شریف سے لڑتے ہیں لارڈ میر سے لڑتے ہیں آپ بھائی ہیں آپ سارے لارکو ویزرٹ کرتے ہیں ہماری جماعت کے جس بھی بندے سے یہ آپ کی بات ہوگی نا اس سے آپ سے یہ گجھ لینا پہ ڈیرہ گجھنا کا جو سی بریج کا مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ نہیں آپ نے کیونے کروائے ہمارا تو چیف منسٹرز زکی حمزہ صاحب زکی سب سے یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں سیوری دیا جائے ہمارا سیوری کے بغیر کوئی آد نہیں وہ جو اہلکہ انہیں 120 میرور افرہ کا فنڈ لگا دئیے گئے جب ظجوم نماز صاحب بند اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے جب انہیں الیکشن لڑنا تھا مریم بی بی آپ کی کیمپین کرنے وہاں پہ گئی تو رات و رات وہاں پہ سڑکیں بن گئی سیوریس کے نظام ڈل گئے سر یہاں کے بھی تھے لوگ ہیں میرا تو سوال دے گے چوئے سب میں آپ کا مخالف نہیں ہوں میں ان لوگ کے ساتھ ہوں یہ لوگ عزت سے رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کا رائٹ ہے یہ بھی اتنی پاکستانی جتنا میں ہوں جتنا آپ جتنا وزیراہزم پاکستان جتنا وزیراللہ پنجاب ہے جتنا گورنر پنجاب ہے یہ بھی اتنی پاکستان جتنا اس کا پاکستان ہے اتنی ان لوگ کا پاکستان ان لوگر آئیتا ہے جدہ ان رنگ روڈ آیا ہے اس لئے افصر لالنا اپنے داؤنے دو آدمی تھی ان کے ساتھ ان کی بدکلامی ہو گئی اس لئے افصر کے ساتھ ان رنگ روڈ والے اس وقت اس میں چھوڑ کر چلا گیا جان بوچ کر چھوڑ کر چلا گیا کون تھا افصر وہ پتہ نہیں مجھے اس کا نام کر نہیں میں تو نہیں جانتا ہوں اس کا دیکھا اس کا دیکھا فیسر کون تھا افصر ہو مجھے بھی نہیں اس کا پتہ جی مجھے بھی نہیں مجھے دوزار ساتھ کی بات ہے چھے کی بات ہے اس وقت مجھے بھی نہیں مجھے رکاوڈ ڈال کے چلے رکاوڈ ڈال کے چلے رکاوڈ پائی جی پتلے پاس بھی بکھرا با دیدہ پانی کھڑا ہے ایدر نہیں سایدھے بکھرا کاردیس آنو اس وقت پوشید ایسی کی تھی کدھی رنگ روڈ والے آگئے کدھی فوج والے آگئے طارانوں نے پائیاں میک میں مختلف میک میں جیدے ہیں انہوں نے کامنی کرن دیتا ایت اسی کم کتھو کر آ رہے ہیں اسی اپنا چیرمن کو ساکوڈ رہا رہے ہیں چیرمن ساکوڈ پیسی نہیں آئے پیسے سامنے نالا ہے یہ سیفریج کا نالا سامنے بڑھا رہے ہیں اس پر پانی ڈالتے ہیں اور آپ کو کوئی نظام بھی نہیں دے رہے نظام بھی نہیں دے رہے پیسے بھی نہیں دے رہے اب تو سوال ہی نہیں پیدا آتا دوبارے الیکشن ہوگے تو پھر ہی اگلا جو آئے گا لیکن یہ ہلکا چھوٹا تو نہیں کافی جگہ پیسے لگے بہت بڑا ہلکا ہے میں پی پی ایسو پیچیتر کی بھی بات کر رہا ہوں پیسے جو ملے ہیں یہ تو پوسیبل نہیں تھا اس میں لیکن وہ باقی جو پہ لگ گئے جو گلیاں بن گئی سرکے بن گئی سکول بن گئے سکول بن گئے بیٹا بات سنو کیا نام ہے دانش سکول بڑتے ہو میں پائی بڑتے ہو میں یہاں پہ اہم گیاں یہاں سے گزر کے جاتے ہو دانشی کب سے پہ نہیں کھڑا بہت سال ہو گیا بہت سال ہو گیا تو یہاں سے گزر کے جاتے ہو ہنجی کبھی کبھی پیچھے سے بھی راستہ وہاں سے بھی گزر جاتے ہیں جب یہاں سے گزرتنا پڑتا کپڑے گندے ہوتے ہیں چوئی صاحب آپ کا بچہ ہی ہے لیکن اسی کے مستقبل کے لیے تو کام ہونا چاہیے تھا بڑا ضروری ہمارے لیے تو سب سے ضروری یہ کام ہے کہ لوگوں کا کام ہو لیکن یہ اب اس کا تو مسئلہ جو بنا ہوگا ہے میں وزٹ کرواتا ہوں ساری کی ساری ایسی میں دو تین جگب ہے ہمارے علاقے واسا کیا کہتی ہے واسا جی اب ان کا الیکشن ہو رہا ہے کوئی دی وہ الیکشن میں کہہ رہے ہیں ہم بسے ہوئے ہیں ہم روز ان کے پاس انجن کے لیے جاتے ہیں گاڑیوں کے لیے جاتے ہیں وہ خلیق صاحب ہیں ادھر کوئی واسا کے شادیپورا میں اور زبیر صاحب ہیں ایس بیو ان اسے بھی بار بار گئے ان کا کوئی الیکشن ہو رہا ہے وہ کبھی کسی جلسے میں تیر جاتے ہیں وہ وائس شیرمن صاحب کے پاس ہے امڈی صاحب کے پاس جائیں وائس شیرمن صاحب تو شاسی آدمی طریق انصاف کے وہ کہتے ہیں میں بڑا وام کے درد رکھتا ہوں میں تو مشتہ فوراں حل کرتا ہوں اس کے بعد جائیں نظر آ کوئی درد نہیں ہے جو درد ہوتا تو ہمارا حال بھی کوئی درد آلو ہونا تو اس سے پہلے آپ بھی کے ایم پی اے تھے وائس شیرمن ان کے پاس بھی درد نہیں تھا چریش شباز صاحب کے پاس چریش شباز صاحب کو بھی میں ادھر لائیا تھا لے کر آئے تھے؟ جی جی چریش شباز صاحب کو بھی میں ادھر لے کر آیا تھا وہ پھر بھی کام نہیں ہوا؟ چلے آگے چلتے ہیں آگے چل کے صورتیال دیکھتے ہیں ناظرین یہ علاقہ ہم دکھا رہے ہیں چھوٹے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں جس طرح یوسی شیرمن نے کہا کہ میں نے کوشش کیا کہ یہاں پہ کام کروایا جا سکے لیکن نہ تو فنڈز دیئے گئے مسلمنگ نواز کی حکومت کی جانب سے اور اب مسلمنگ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے آیا وہ ان کو فنڈز دیتی یا نہیں دیتی کیونکہ یہاں پہ اب پاکستان مسلمنگ نواز کے لوگ یہاں پہ یوسی شیرمن بھی ہیں رکنے سبائی اسمبلی بھی ہیں رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں اور یوسی شیرمنز کو تو وزیر بلدیات صاحب نے فریز کر دیا ان کے اکاؤنٹ سارے وہ پاہم نہیں کر سکتے اب پاکستان طریقہ انصاف و ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ لوگ کو آکے ان کی صورتیال یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جانچے سیچیشن کو یہاں پہ سیفرشن نظام لے گئے ابھی یہاں پہ بارش نہیں ہوئی یہ جو پانی یہاں پہ کھڑا ہے یہ نورمرل روٹین کا پانی کھڑا ہے ابھی چند نت بعد لاہور شہر میں بارشی ہونا شروع ہو جانی ہے اور اس کے بعد یہ پانی اس کا لیول اپ ہو جائے گا یہاں سے گزرنا ناممکن ہو جائے گا یہاں پہ گاڑیوں بھی پسیں گی یہاں پہ بچے بھی گر سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ نے آپ کو اس سے پہلے بھی لاہور شہر کے کئی ایسے علاقے دکھائے ہیں جہاں پہ بچوں کی گرنے سے امواد ہوئی ہیں تب کیا ہم ہوش کے ناکھوں لیں گے کیا اس سے پہلے ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیا یہاں پہ فنڈز نہیں لگایا جا سکتے کیا یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا ماضی کے مران تو کچھ نہیں کر کے گئے باتیں انہوں نے کیا کہ یہ مسلمنگ نواز کے ہی چیئرمنٹ تھے انہوں نے اپنی عوام کے لیے اگر یہاں سے آواز اٹھائی تو خواجہ احمد حسان صاحب نے ان کی نہیں سنی شباز شریف صاحب جو کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ترکیاتی کاموں کے جو جال ہیں وہ پورے پنجاب میں بچھا ہے یہ لاہور شہر ہے اربن ایریا ہے یہ رول ایریا بھی نہیں ہے لاہور شہر کا یہ رنگ روٹ سامنے سے آپ کے گزر رہی ہے ساتھ ہی میٹرو کا ٹریک ہے یہاں پہ میٹرو کا آخری سٹیشن ہے دیرہ گجرہ یہ علاقہ ہے اب یہاں پہ اگر کام نہیں ہو سکا تو اس کے بعد کام کیسے ہوگا میں چاہوں گا آگے چلتا ہوں کیونکہ یہاں سے تو گزرنا بہت مشکل ہے یہ علاقے میں یہاں سے گزرنا ناممکن ہے اور ایک طرف انٹے پڑھیں ہوئی ہیں تو لوگ جہاں سے یہاں سے گزرتے ہیں خاص تین ہے وہ جب یہاں سے گزر کے جاتی ہوں گی اپنے گھروں کو جاتی ہوں گی اپنے کاموں کو جاتی ہوں گی تو وہ کس طریقے سے یہاں سے گزرتے ہوں گے یہ بچوں کے کپڑے یہاں پہ گرے ہوئے ہیں یہ بچے بھی یہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو آگے چلتے ہیں اس علاقے کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں حکمرانہ کو جو آپ پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے ان کو چاہ پاکستان طریقہ انصاف اقتدار میں آئے گی چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ صوبہ ہو چاہے وہ یونین کانسل کی سطح ہو وہ تبدیلی لے کر آئیں گے